اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے دوستو یہاں پر میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ اس طرح آپ اپنے موبائل میں جو ہے وہ اورنج فوکس ریکووری کو انسٹالل کر سکتے ہیں کسی بھی روم کو فلیش کرنے کے لیے تو یہاں پر میرے پاس ہے ریڈمی کا نوٹ ایٹ اس میں انسٹالل کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر چلتے ہیں سیٹنگ میں اور اس سے پہلے کہ آپ ورنج فوکس ریکووری ٹول انسٹالل کرو آپ کا موبائل جو ہے وہ اس کا بوٹ لوڈر جو ہے وہ ان لوک ہونا چاہیے یہاں پر میں آپ دوستو کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس ریڈمی کا نوٹ ایٹ ہے یہاں پر میریو آئی پر آپ پر کرتے ہوئے دویلپر اوپشن میں جا سکتے ہو دویلپر موڈ انیبل ہو جائے گا یہاں پر بیک کرتا ہوں اور چلتے ہیں ایڈیشنل سیٹنگ میں یہاں پر یہ ریڈ ویلپر اوپشن یہ آپ نے انیبل لکھنا ہے یہاں پر دیکھیں OEM already unlocked ہے اور یہاں پر بھی لکھا آ رہا ہے my unlock status this device is unlocked تو اس کا بوٹ لوڈر وہ ان لوک ہے یہ ان لوک ہونا چاہیے کس طرح کرنا ہے اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے مدد سے آپ کسی بھی شاومی موبائل کا بوٹ لوڈر ان لوک کر سکتے ہو تو یہاں پر یو ایس بی ڈی بگنگ کو بھی انیبل کر دینا ہے اور یہ چھوٹی سی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے یہاں پر اس کے بعد اس سے میں کر دیتا ہوں power off یہاں سے اور ابھی ہمارا کام ہے پی سی میں جانا ہے ہم نے تو ابھی ہم پی سی پر چلتے ہیں اور یہاں پر جو ہے میں پی سی کے ساتھ اپنی کیبل کو یو ایس بی ڈیٹا کیبل کو کنیکٹ کیا ہوا ہے اسے میں یہاں پر اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہے اسے فاسٹ بوڈ موڈ میں انیبل کر لینا ہے تو یہاں پر فاسٹ بوڈ موڈ میں چلتے ہیں اس کے لیے پاور بٹن اور والیم ڈاؤن بٹن آپ نے ایک ساتھ پریس کرنا ہے اور یہ ہم فاسٹ بوڈ موڈ میں آ چکے ہیں تو ابھی یہاں پر آپ دوستوں کو میں دکھاتا ہوں کونسی فائلز شاہی ہے آپ پر فوکس ریکاوری انسٹالر کے نام سے میں نے ایک فوڈر بنایا ہوا ہے یہاں پر اسے اپن کرتا ہوں تو یہاں پر چار فائلز ہیں ان کے آپ کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے ایڈی بی سیٹ اپ ہے یہ ڈرائیورز ہیں یہ انسٹالر کر لینے ہیں اس کے بعد اورنج فوکس ریکاوری ہے یہ جو ہم بعد میں انسٹالر کریں گے یہاں پر اس پلیٹ فارم ٹول کی آپ کو ضرورت پڑے گی اور یہ ریکاوری امیج ہے اس کی ضرورت پڑے گی تو یہ چار چیزیں ان کی ضرورت پڑے گی تو یہ تمام فائلز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر سب سے پہلے میں اوپن کرتا ہوں اے ڈی بی سیٹ اپ کو یہاں پر یہ ڈرائیورز ہیں یس اور آپ نے یہاں پر وائی ٹائپ کرنا ہے اور پھر ایک بار وائی ٹائپ کرنا ہے اور پھر وائی ٹائپ کر دینا اور یہ ڈرائیورز جو ہیں وہ انسٹال ہو چکے ہیں اور یہ آٹو کلوز ہو چکا ہے یعنی کہ اب ہم ریڈی ہیں تو ابھی یہاں پر پلیٹ فارم ٹول ہے تو یہ پلیٹ فارم ٹول جو ہے یہاں پر اسے میں لے آتا ہوں ایکسٹریکٹ کر کے باہر یہ آگیا یہاں پر اسے کلوز کرتے ہوں یہاں پر اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ کو بہت ساری فائلز بغیرہ مل جائیں گی اور اسے یوز کرنے سے پہلا یہاں پر آپ کو recovery نام کا جو فائل ملے گا image فائل آئیے 64 MB کی اسے اٹھانا ہے اور اسے یہاں پر اس فولڈر میں لے جانا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ دوستو نے یہاں پر سرچ بار میں آنا ہے یہاں پر آپ نے cmd ٹائپ کر دینا ہے اور انٹر جب کرو گے تو یہاں پر cmd اوپن ہو جائے گا جو کہ جس کی location اس فولڈر کی ہوگی تو ابھی میں نے mobile جو ہے fast boot mode میں on کیا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر cmd میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے کہ ہمارا mobile connect ہے یا نہیں اس کو چیک کرنے کے لیے fast boot devices انٹر کریں گے تو یہاں پر id لکھی آ رہی ہے ساتھ میں لکھا ہے fast boot یعنی کہ mobile ہمارا connect ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں پر spelling کا mistake ہو گیا ہے دوبارہ میں ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پر یہ چیک کر لینا ہے spelling کا کوئی mistake نہ ہو میرے سے گلتی ہو گئی recovery میں دوبارہ میں ڈبل ویل ٹائپ کر دیا میں نے تو یہاں پر fast boot space flash space recovery space وہ file لے جا کے یہاں پر چھوڑ دینی ہے تو auto location detect کر لے گا ابھی میں enter press کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں finished آ گیا یعنی کہ recovery image جو ہے وہ یہاں پر install ہو چکا ہے mobile میں تو ابھی یہاں پر آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے کہ تو یہاں پر اسے کرتے ہیں minimize اور back کرتا ہوں میں اور mobile پر ہم آتے ہیں یہاں پر اور ابھی جو ہے mobile کو یہاں پر دوبارہ سے own کرنا ہے اس بار ہم power volume power button کے ساتھ volume آپ کا button press کریں گے تو یہ recovery mood میں چلا جائے گا یہاں پر power button اور volume up button تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ میں نے password لگایا ہوا ہے تو وہ مانگ رہا ہے ابھی میں یہ لگا دیتا ہوں password تو یہاں پر pattern لگا دیا ہے میں نے یاد رہے کہ آپ نے موبائل کو PC سے disconnect نہیں کرنا تو یہاں پر میں never show this option again اور اسے swipe کر دیتا رہا ہوں recovery mood میں آ چکے ہیں ابھی جو ہے دوبارہ PC میں چلتے ہیں اور یہاں پر آپ دوستوں نے my computer میں جانا ہے اور یہاں پر Xiaomi Redmi Note 8 آپ کا mobile show ہو رہا ہوگا اسے open کرنا ہے storage آ رہا ہے یہاں پر وہ والا file جو ہے وہ ڈال دینا ہے last file وہ ہے orange fox recovery یہاں پر اسے میں 45 MB کا app ہے setup ہے اسے copy کرتا ہوں میں یہاں پر اور paste کر دیتا ہوں ادھر تو یہاں پر ابھی اسے کر دیتے ہیں close تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو file میں نے paste کی تھی وہ یہاں پر آ چکی ہے ابھی آپ mobile کو پیسی سے disconnect کر سکتے ہو تو یہاں پر ابھی جو ہے میں mobile کو پیسی سے disconnect کر دیتا ہوں اور ابھی ہم یہاں پر اسے reinstall کر لیتے ہیں اور ان fox recovery کو یہاں پر click کر دینا ہے تو یہ ان install ہو رہی ہے ابھی تھوڑا time لے گی اور reboot بھی ہوگا reboot ہونے کے بعد آٹو یہ دوبارہ recovery mode میں آئے گا تاکہ اس کا process جو complete ہو جائے orange fox recovery تو اس میں آپ کو feature بھی زیادہ مل جاتے ہیں twrp recovery کا مقابلے میں تو یہاں پر میں lock لگایا ہے pattern تو میں اسے unlock کر لیتا ہوں تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ welcome to orange fox تو یہاں پر آپ دوستو کو کافی سارے feature مل جاتے ہیں ابھی ہم ready ہیں کہ ہم کوئی بھی روم flash کر خوئی بھی flash تو یہاں پر menu میں چلتے ہیں یہاں پر بہت سارے آپ دوستو کو feature مل جائیں گے ADB side load app manager manage manager manage partitions وغیرہ reboot mount اس طرح کے بہت سارے feature ہیں me ui ota ota ہے یہاں پر ان updates کو آپ enable disable وغیرہ کر سکتے ہو تو یہاں پر back کرتا ہوں میں اس کے علاوہ یہاں پر display وغیرہ بہت سارے آپ settings وغیرہ مل جاتی ہیں جو کہ اس کے default recovery mode میں آپ نہیں مل تو اسے کرتے ہیں back چلتے ہیں یہاں پر reboot میں اور reboot میں یہاں پر system پر click کر دیں گے تو mobile restart ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے successfully طور پر install کر لیا orange fox recovery کو تو یہ simple سا method تھا تمام چیزیں آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائیں گی جو files کی ضرورت ہے وہاں سے download کریں اور use کریں تو اگر کوئی problem ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو جلدی سے مان چینل کو subscribe کر کے bell icon پر لازمی سے click کر دیں ایسی helpful videos دیکھنے شکریہ